سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت پر آئے ہیں ہم اپنے ایکسپرٹس کے ذاتھ تو کئی سارے سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ کس پرکار سے علاج کرنا ہے اکسیجن کی جس پرکار سے قلت سامنے آ رہی ہے اس کے بعد لوگ تھوڑی سے پریشان بھی ہیں لیکن ایک طرف سرکار کی طرف سے اکسیجن کیا پوری کی جا رہی ہے دوسری طرف لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اگر ایسی پرستیتی بنتی ہے کہ آپ کو اکسیجن کی ضرورت ہے تو آپ گھر پر کیسے جگت سا لے سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں نیوز ایٹین بھی اپنے درشکوں کے مادھیام اپنے جانکار جو ہیں ان کے مادھیام سے اپنے درشکوں کے لیے نئی جانکاری لے کر آتا ہے تاکہ جو کنفیوزن ہے جو لوگوں کے من میں سوال ہیں اس کا اتتر مل سکے اور ڈاکٹر سنکیت مشرا آئیورویدک ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت جوڑ چکے ہیں اور ڈاکٹر اتکرش تریویدی آپ ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور چلی یہ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت سواغت ڈاکٹر سنکیت مشرا سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں آئیوروید کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جب کرونا آیا تھا تمام طریقے کے سوال بھی لوگوں کے من میں تھے کہ کیسے اس کا علاج ہوگا پھر تمام طریقے کے دیسی نسخے بھی لوگ گھر میں اپناتے ہیں لیکن کیا آئیوروید میں اس کا علاج ہے کیسے علاج ہوتا ہے یا پھر ایلوپیتھی کا جو علاج چل رہا ہے وہ یہ آئیورویدک ڈاکٹر بھی اپنا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بلکہ آئیوروید میں اس کا سٹھیک اپچار پہلے بھی تھا جب last year ہم جب کرونا آیا تھا تو یہ بات پلکٹن میں آئی آئیورویدک ٹریٹمنٹ دیا گیا لوگوں کو اور لوگ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں کئی سارے نیوز آئیں کی ادھر الگ سینٹر سے لوگ ٹھیک ہو کر آئے ہیں اس بار جو کورونا کا سٹرینڈ ہے یہ تھوڑا سا ریپٹ اپیکٹ کر رہا ہے لیکن اس استطیق میں بھی آئیوروید پوری طرح سے روگیوں کے اپچار میں کارگر ثابت ہو رہا ہے لوگ جو مائلڈ سٹیج میں ہیں جن کا نائن سے کم ہے وہ گھر پہ ہم آئیسولیشن میں ٹھیک ہو رہے ہیں اس کے بعد جو موڈریٹ سٹیج میں پہنچ رہے ہیں وہ بھی کچھ آئیورویدک میڈیسن سے ٹھیک ہو رہے ہیں اس کے بعد جو سی ویر اسٹیج میں پہنچ رہے ہیں اس میں بھی آئیوروید جو ہے سٹیق تاسک لوگیوں کو ٹھیک کر رہا ہے آئیسیو سے لوگ باہر آ رہے ہیں لیکن سمجھ سے یہ آ رہی ہے کہ کہیں کہیں پر آئیوروید انٹروینشن کو پرمیٹ نہیں کیا جا رہا ہے بس نہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی موڈریٹ آپ نے کہا کہ موڈریٹ کنڈیشن میں بھی علاج ہو جا رہا ہے پری کنڈیشن میں بھی علاج ہو جا رہا ہے شروعاتی جب لکشن دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اس وقت دیش میں جو حالات ہیں ریمیڈی سیور کے لیے مارا ماری ہو رہی ہے اور اسی بیچ کالا بازاری ہو رہی ہے یہاں تک خبر آئی کہ نقلی انجیکشن بنا کر اور اس میں نمک ڈال کر بھی بیچا جا رہا ہے تو بڑی یہ عجیب استطی ہے ایسے میں آئیوروید سے کیسے اس کا علاج سمبھا ہے کیا لوگوں کو گھبر آنے کی ضرورت جو گھبرا رہے ہیں ان کو کیا گھبر آنے کی ضرورت ہے یا پھر تھوڑا سا سعیم برتنے کی ضرورت ہے بلکل یہ بیماری آپ کو سکھانے کے لیے آئی ہے سعیم سمجھداری سوکشتہ یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں اپنے درشکوں سے یہی کہوں گا کہ وہ پینک نہ ہو آپ کو جب لکشن آتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان لکشنوں کو اگنور بھی نہیں کریں سب سے پہلے آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہے اپنے فیملی سے آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہے تاکہ یہ سپریٹ جو ہے دوسرے لوگوں میں نہ ہو پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے آپ آئیر وید کہتا ہے آپ کی باڈی آپ کی جو ایمیونٹی ہے وہ انفیکشن سے لڑے نہ کی میڈیسن کو آپ پرنٹ لائن فائٹر بنائیے تو ہماری جو ایمیونٹی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی اوشکتہ ہے تو ایمیونٹی ایکٹیویشن کے لیے تھری ڈیس پروٹوکال جو ہے آئیر وید سرجسٹ کرتا ہے آپ گنگوڑا پانی پیزیں آپ لنگن کریے آپ دن بھر میں کوکونٹ وارٹر یوز کریے سیکنڈ ڈے آپ جو ہے مونکی ڈال کا یوش بنا کے آپ اس کو پیزیں تیسرے دن آپ تھوڑا کھشری وغیرہ دلیا اس طرح کا کھانا لیں آئیر وید کچھ پتھ پر زیادہ جوڑ دیتا ہے یادی آپ نے پتھے کا سیون کیا تو آپ یقین مانی آپ ہمیں آئیسولیشن میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ کے پاس آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایک دن لنگن کرنا ہے دوسرے دن کوکونٹ وارٹر لیجئے تیسرے دن پھر آپ کچھ ہلکا پھل کا بھوجن لیجئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اتکش تریویدی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ خومیوبیتک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا سواگت ہے اور سوال کیول آئیر وید سے اپچار کا نہیں ہے کیونکہ ابھی جس طریقے سے کرونا ایک مہاماری کے روپ میں پھیل رہا ہے تو ہر اس پدھتی کی طرف نظر ڈالی جا رہی ہے جس سے علاج سمباب ہے ہمیوبیتی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ علاج جو ہمیوبیتی کا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا وقت لیتا ہے لیکن کیا کرونا کا علاج ہمیوبیتی میں ہے سپر کی جو سمیشی میں رہتی ہے تو وقت ہر کسی چیز میں رہتا ہے جیسے آپ کو اگر یہاں سے کہیں باہر بھی جانا ہے تو ایک فلائٹ کا الگ سمیش رہتا ہے ٹرین کا الگ سمیش رہتا ہے کار کا الگ رہتا ہے اور یہ پیدل جب ہم پہنچتے تو ہم الگ پہنچتے ہیں تو اسی سلسلے میں کیا ہے کہ ہمیں جو دھیان دینا ہے کہ ایلو پیتھی کی ایک اپنی ایک وہ ہے کہ جو امرجنسی میں بہت اچھی کام کرتی ہے لیکن جہاں پر بات کرتے ہم وہاں پر ایر ویدی کی اور ہومیپیتھی کی اپنی ایک الگ مہتا ہے اب جیسے کہ ابھی آپ کرونا کے کیس میں دیکھیں گے جو ہم اپنا ہومیپیتھی لائن او ٹریٹمنٹ جو اپنا رہے ہیں جس کے تحت ہمارا یہ ہے کہ ہم پورے سمٹمز کو لیتے ہیں آج اگر آپ کرونا میں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں کوویڈ کے جو لکھڑ ہوتے کسی کی سانس پھول رہی ہے کسی کی مو سوکھرا ہے کسی کے گلے میں خراش ہے تو یہ نانا پرکار کے لکھڑ ہوتے ہیں اور ہومیپیتھی جو ہوتی ہے وہ سیمٹم سیملارٹی کے بیس پہ ہوتی اور جہاں پر آپ نے کہا ہے کہ ہومیپیتھی بہت سمیہ لیتی ہے آج میرے پاس ایسے کئی کیس ہے جس کا اوکسیجن لیول ایک دن میں 10 15 15 پوائنٹ صرف ہومیپیتھی دوائیوں سے بڑھا ہے اگر آپ سمیہ پر چون کر لکھڑوں کے ادھار پر صحیح ہومیپیتھی دوائیاں دیتے ہیں تو یہ جادو کی طرح کام کرتی ہیں لیکن آج کی ریٹ میں جو کرونا میں جو میں ایک سمجھ رہا ایک سمجھ سے آئی ہے کی واتس اپ فیس بوک پر اتنی دوائیاں آگئی ہیں کی ویکتی اس کو اپنے آپ سے کھا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ دوائیاں ان کو بہت نقصان کر رہی ہیں چاہے وہ آئیر ویدک ہو چاہے وہ ہومیپیتھی ہو چاہے وہ ایلو پیتھی ہو کیونکہ آپ دیکھیں گے اس کورونا میں ہر پیتھی کا اپنے کالت اپروچ ہے ٹریٹمنٹ کا آئیر ویدک اپنے حساب سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے ایلو پیتھی اپنے حساب سے کر رہی ہے ہومیپیتھی اپنے حساب سے کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم کو اس کورونا مہماری سے اگر بچنا ہے تو حولیسٹی کے اپروچ اپنا کے چاہے وہ کے اندر سرکار ہو چاہے وہ کوئی بھی راج کی سرکار ہو تینوں پیتھی کے افیشلز کو بلا کے اس کو سمجھ کر کس پیتھی میں کس چچلے ایلو پیتھی میں مچینیں بہت اچھی ہیں اور ہماری ہومی پیتھی میں دوائیاں بہت اچھی ہیں اگر کہیں نہ کہیں ان دونوں کا تعلیم اگر بیٹھ جائے گا تو بہت جلد ہم اس کورونا مہماری سے لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ابھی میں ایک سینئر ڈاکٹر کو سن رہا تھا اور ایلو پیتھی کے لیے بھی وہ ایلو پیتھی کی ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا جس طریقے سے ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے سب کوئی ازیترومائسین پریسکرائب کر رہا ہے کوئی ایم اکسیسلین ویت کلیونیٹ ایسیڈ ڈال رہا ہے کوئی ایبرامی ڈیسیویٹ دے رہا اور جس طریقے کا یہ ٹریٹمنٹ چل رہا آپ دونوں سے سوال ہے تو پہلے تریویدی صاحب آپ سے سوال ان کا یہ کہنا ہے جو میوٹیشن جو ہو رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں بڑھاوا دے رہا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کیا آپ سے سمجھنا چاہیں گے نشطی طرف سے دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں اور میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں میں ان کو بھی یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ ایمیونیٹی بڑھانے کے چکر میں ہم نے سال بھر سے ایسی ایسی چیزیں کھائی ہیں جس نے ہماری ایمیونیٹی کو ختم کر دیا آج کسی بھی چیز کی لیمیٹیشن ہوتی ہے اب جیسے ہم مان لیچے بائی چانس کاڑا ہی لے رہے ہیں اب کہیں نہ کہیں یہ جروع سے زیادہ ہوگا تو ہمارے ڈیجیشن پر ایفیٹ کرے گا اگر ہم کوئی ہماری جیسے ہومیپیتی میں آرسینک دوائی پریونٹیو میں نام چل گیا اس کو ہم تین دن دیتے ہیں کئی لوگ چھے چھے دن سال سال بھر چھے چھے مہینہ کھا رہے ہیں یہ بھی آپ کے ڈیجیشن پر ایفیٹ کرتی اور آنابسک جو آپ بات کر رہے ہیں ریمڈی سیویر ہو گیا اور جو کئی ساری دوائیاں ہے میں وہی چیز آپ کو پہلے ہی بولا جن کا نام جو مارکیٹ میں آ گیا ہے لوگ اس کو کھا رہے ہیں جس کے چلتے جو میرا سویم کا ماننا ہے اور جو میں نے سمجھ پائے اپنے پریٹس لائن میں کہ اس ایک سال میں ویکتی کے شریر میں دوائیوں کی ماترہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جو دوائیاں ہم چکستک دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو اثر کرنے میں لیٹ ہو رہا ہے اثر کرنے میں ہاں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں بہت سٹی کا آپ نے بات کہی کہ وہ دوائیں جو ہر ایک ویکتی جو ہے اتنا ڈھرا ہوا ہے ڈاکٹر سنکیت کی ڈر کے مارے اس نے دوائیں خود اس نے وہ اپنے اوپر چکستہ شروع کر دی ہے خود میڈیسن لے لے رہا ہے ہلکا سا کچھ ہو رہا ہے تو خود ہی دوائے لے لے رہا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آئیورویدیک ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک سب ایک ساتھ ایک مکچر بنا لے رہا ہے اور وہ اس کے لیے بڑی دکت ہو رہی ڈاکٹر سنکیت پشرا کیا کہیں گے یہ ہے کہ بروگی جو ہے پینک ہو کے ساری جو بھی میڈیسن بجار میں کوئی ایلوپیتھک کوئی آئیورویدیک کوئی ہومیوپیتھک سارے لے رہا ہے تو یہ جو ہے زیادہ پریشانی زیادہ بڑھا رہی ہے اور اس کو جنتہ کو سبجھنا چاہیے کہ یہ نہیں کرنا ہے آپ کسی بھی پیتھی کو فالو کرتے ہیں جس پیتھی میں آپ کا بلیب ہے یا جہاں جو پیتھی کارگر ہے وہاں پہ آپ کو اس کا اپیو کریے آپ پریونٹیو میزرز میں صرف میں بار بار یہ بات دھرا رہا ہوں کہ کچھ بھی لینے کی اوشکتہ نہیں ہے آپ صرف چار چیزوں پہ فوکس کریے آہار ندرا برمچر اور یہ چار چیزیں اگر آپ کی صحیح ہیں تو آپ کی میٹابولزم صحیح رہے گی اور میٹابولزم صحیح رہے گی تو آپ کی انفیکشن ہو جائے گا اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جب سے یہ کرونا کی مہاماری آئی ہے تب سے لوگ لگاتار کالہ پی رہے ہیں یہ بھی لگاتار گرم پانی بھی پی رہے ہیں تو کیا گرم پانی پینا بھی میں یہ سمجھ نہ چاہ رہا ہوں کہ گرم پانی دن میں کتنی دفعہ پیا جا سکتا ہے کیا ریگلر گرمی کے دنوں میں اگر گرم پانی پی رہے ہیں تو کیا اس کا پربھاو ٹھیکی رہے گا یا کتنی بار لینا چاہیے کالہا اگر کوئی پی رہا ہے تو اس کا کتنا سمجھ ہونا چاہیے کسی کوئی نشجد سمجھ ہوتا ہے یا کبھی بھی لوگ کچھ بھی ڈال کر اپنے انسار ہی لے لے رہے ہیں یہ غلط ہے پوری طرح سے غلط ہے آئر وید میں اس طرح کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے کوئی ایسے انگریڈینٹس آپ جو یوز کر رہے ہیں جیسے میں نے دیکھ رہا ہوں گھڑے لوں مسالوں سے لوگ کارا بنا رہے ہیں تو وہ کیا رہا ہے بہت جادہ ڈرائنیس پیدا کر رہا ہے لوگوں کی گلے سوپ رہے ہیں لوگ بول نہیں پا رہے ہیں میرے پاس ایسے پیشنٹ آ رہے ہیں کہ انہوں نے کارا پیا پچھلے پندرہ دنوں سے اب وہ دس دن سے جو ہے بول نہیں پا رہے ہیں تو ایسے جگہ لوگ اپنی سوچے خود بڑھا رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے روگیوں کو کوئی بھی چیز بینا عوستہ دیکھے ہوئے یا بینا چکستہ چکستہ کے پرامرش کے نہیں لینا ہے اور میں نے پھر وہی بات آہا ندرا برمچر یہ چاہ چیزیں یاد رکھیں ان کو صحیح رکھیں سب صحیح رہے گا آپ کا ڈاکٹر سنکت مشٹر آپ نے ایک بات اور کہی تھی لنگھن کی آپ نے بات کہی تھی کہ اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے علاج کی تو پہلے لنگھن پہلے دن کرنا چاہیے آپ نے بتایا اس کی اپچار کی ایک پرکریہ ہے نشیط روپ سے آپ بہتر جانتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب علاج جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبح بھی ناشتہ بھی کیجئے اس کے بعد دن میں بھی بھوجن کیجئے شام آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن لنگھن کرلو یعنی کچھ مت کھاؤ دوسرے دن کوکونٹ وارٹر اور موں کی دال کا پانی اور یہ ساری بات کہیں یہ علاج کرنے کے طریقہ الگ بھی آپ بتا رہے ہیں تھوڑا سا یہ جو آئیویت کا علاج ہے اس کو آٹو فیڈزی کہتے ہیں موڈن سائنس بھی اس کو مانتا ہے اور موڈن سائنس اس چیز کو ابھی بھلا بیٹھا ہے ہم جس بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں آپ مانی اس بات کو جس دن یہ جنت سمجھے گی اس بیماری کا علاج طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ لگوں کو آشیر ہوگا یہاں پہ لنگن صرف آئیویت کا کونسپ نہیں ہے موڈن سائنس بھی اس کو مانتی ہے ہم اور اس کو آٹوفیجی کہتے ہیں ہماری باڈی کی انرجی کو انفیکشن سے لڑنے میں لگانا ہے بس یہ لنگن اور لنگن کا مطلب بھونکے رہنا نہیں ہے لنگن کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کھانا ہے جتنی آپ کی باڈی میٹابولائز کر سکتی ہے کئی لوگ ایک چیز اور سمجھنا چاہ رہے ہیں کئی لوگ اپنے طریقے سے ڈائیٹ چارٹ بنا کر دے رہے ہیں کہ آپ یہ کھائیے یہ اس طریقے سے لیجئے تو آپ سوست رہیں گے کرون سے بچے رہیں گے کیا یہ فورمولا بھی کارگر ہے کیونکہ اب ہی جو حالات ہیں اس میں وات سیپ فیس بک پر یہ ساری چیزیں بہت تیزی سے شیئر ہو رہی جی بلکل میرے پاس پرسو ایک میلہ کا فون آتا ہے وات سپ پر اس نے بتایا کہ اس نے تین چیزوں کو یوز کیا سوٹ پپلی اور کالی مرچ اس کے گلے میں درد ہونے لگا ہے اور اس بات کو سمجھنا پڑے گا آپ کچھ بھی آئیو وید مان کر روپیو نہ کریں اور جہاں تک یہ لوگوں کی وات سپ اور فیس بک سپ رہے ہیں جو میسیج ان پر وشواز کرنے کی آوش نہیں ہے جب تک آپ کو ویری فائی نہ کر لیں اگر آئے تو آپ اس پر کانٹیکٹ کر کریں اور اس کو پھر آپ جو آپ کے ڈاکٹر ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں ہومیو پیتھ کو لے کر بھی تمام طریقے کی دوائیں جو ہیں وہ جب کرونا کی شروعات ہوئی تھی تب سے دوائیں چل رہی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپ دوائے لیجئے تو کرونا سے بچے رہیں گے مجھے اس دوائے کا نام تو یاد نہیں آرہا اس وقت لیکن یہ لوگوں نے بڑی ماترہ میں لیکن جس حساب سے اگر میں آپ کو homoe پیتھی سدھان کی بات کروں homoe مطلب ہوتا ہے similar پیتھی مطلب ہوتا ہے suffering مطلب جو آپ کی پیڑا کو سمجھ کے اس کے انسار کا treatment کرتی وہ homoe پیتھی ہے یہ homoe پیتھی دوائی جب آپ لیں گے تو یہ آپ کی بیماری کو ٹھیک کرے گی لیکن جب آپ ایک سوست وقت اس دوائی کو ضرور سے زیادہ لے گا تو اس کے اندر بیماری کے سیمٹمز بھی آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو میں شروع رہا ہوں کہ ہم اپنی immunity بڑھانے جو دوائیا لے رہے چاہے وہ کسی بھی پیتھی کی ہو اس سے ہمیں بچ نا چاہیے اور دوسرا ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر لی لیکن کرونا سے مینٹل ڈسٹینسنگ کی بات ابھی تک ہم نے نہیں کی جب تک کرونا سے ہم مانسک دوری نہیں بنائیں گے تب تک ہم اس سے نہیں بچ پائیں گے مانسک کئی لوگ کسی ویکتی سے ملتے ہیں پاس دن سات دن اس کے اندر کوئی لکشن کچھ نہیں آتا ہے لیکن جیسے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اگلا ویکتی positive ہو گیا اور میں اس سے ہفتے بر پہلے ملا تھا تو اس کے اندر ایک ڈر آ آجاتا ہے اور یہ در کہیں کوئی بھی چاہے کوئی بھی پیتھی ہو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ مریض کو panic نہیں ہونا چاہیے آپ دونوں بھی اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ مریض panic ہوتا ہے تو اس کی استیتی اور گم دیر ہو جاتی آپ نے ایک بات اور جوڑ دی کہ اگر کوئی کسی سے ملا ہے پانچ سات دن بعد اس کو خبر ملتی ہے کہ پھلا وقت پوزیٹیو ہو گیا تو اندر سے اتنا خبر جاتا ہے کہ اس کے اندر سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں کیا یہ سمبب ہے یہ کیسے پریشر آم جنتہ ہو چکا ہے کورونا کو لے کر کسی کو بھی پتہ لگتا ہے میں کوویٹ پوزیٹیو ہوں جو مینٹلی سٹرونگ وقتی ہے وہ اس سے جیت جا رہا ہے یا اس کے اندر سمٹمز نہیں آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کئی تھوڑا سا بھی ڈر والا یا دیپریشن والا ویکتی ہے تو وہ اکیلے پن میں جیسے ہی کوارنٹائن آیسولیٹ ہوتا وہ ہارٹ ایٹیک سے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی نیوز چینرل سے کئی ہسپیٹل کی بیلڈنگ سے کود گئے ہیں کئی گھر سے چھلانگ لگا تکی کر لیا کرونا پوزیٹیو ہونے کے بعد تو کہیں نہ کہیں یہ جو ڈر ہے نا کی میرے کو کرونا ہوگا میں مر جاؤں گا میں بچ نہیں سکتا پہلے اسی بخار سے لوگ چار چار پاس پاس دن جھیلتے تھے ایک بھی دوائی نہیں کھاتے تھے لیکن آج اس 99 بخار میں آدمی دن میں پان سے چھ بر چھ بر پرو سین کھا رہا ہے در کے مارے تو کہیں نہ کہیں یہ در جو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے جس سے اس کا شریر خراب ہو رہا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ نوٹ میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو مجھ جاتا ہوں کہ آپ فیملی سے ڈسٹنس رکھی ہے سمجھ لیکن آپ بیٹھ بات چیت بھی کرتے رہی میں پورے ٹائم ان کو اکیلے پن ہونے کیلئے نہیں بولتا ہوں کیونکہ کیا ہوتا اکیلے پن میں ایسے ابھی کل ہی میرے پاس ایک کلینک میں پیشنٹ ابھی ایک پیشنٹ آئی وہ بولی جب سے لاؤگ ڈاؤن لگا ہے تب سے میری طبیت خراب ہو گئی تو یہ سب کا mental nature ہے اور جب تک ہم جو ہومیوپیثی میں ہیں ہم پیشنٹ کا mental nature اس کا behavior اس character اس physical جو بیماری character رہتے ہیں ان سب کا ملان کرنے کے آدھار پہ ہم treatment کرتے ہم ہر وقت ہمارے ہومیپیثی میں الگ medicine ہوتی ہے کوویٹ کے بھی case میں ہمارے پاس کوویٹ positive case اگر دس ایک ساتھ آ رہے ہیں تو ان دس کی ہمارے الگ دوائی آ جاتی ہیں سپیسی پرسن کی دوائی نہیں ہمارے ہم سمٹمز کے آدھار پر دوائی ہوتی ہے یہ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سنکیت مشنا میں آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا آئیوروید میں کیا اس کے لئے خاص دوا ہوتی ہے یا پھر مریض کو خود پر قابو کر اور خود کے من کو مضبوط کرنا پڑے گا یہ ڈر یہ سب سے زیادہ پینک کر رہا ہے دیکھیں اس سبے جب لوگوں کو سب سے زیادہ ڈاکٹر کی سننا چاہیے لوگ جو ہے سوسل میڈیا کی سننا ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بجائے سے بھائی کا بنا ہوگا ہے لوگوں کو ڈاکٹر بار بار یہ بول رہے ہیں ساری پیتھی کے ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ ڈرنے کی عوش نہیں ہے ہمیں پینک ہوں گے ہم تو سیچیویشن اور بست ہو جائے گی ہم اس لیے ہمیں کہتے ہیں من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت ہم آرام سے لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں بیماری سے ہمیں بہت اسٹریس لینے کی عوش نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آج ہم نے آئیر ویدک ڈاکٹر اور ہمارے ساتھ ہمیوپیتک ڈاکٹر بھی جڑے تھے دونوں سے جانے کی کوشش کی دونوں بتا رہے ہیں اور سب سے مہت وپون بات یہ کہی گئی کہ من کے ہارے ہار ہیں اور من کے جیتے جیت تو جیتنا ہے اس جنگ کو اسی لیے سجگ بنے رہیے ڈرئیے مت پینک مت کیجئے ماسک ضرور لگائیے نمس کار